ہیلو ایوریون امید ہے سب خیریت سی ہوں گے آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور وہ ریلیٹڈ ہے یہاں پر لوکل کریمز کے ساتھ اور آپ سب جانتے ہیں واقف ہوں گے لوکل کریمز کے بارے میں اور لوکل کریمز بہت ہی ڈھیر ورائٹی میں موجود ہیں جس میں گولڈن پرل بہت زیادہ فیمس ہے ارینہ گولڈ فیمس کریم ہے سٹیل مینز ہے وائٹ گولڈ ہے اور اس کے بعد بھی کچھ فیمس کریمز ہیں ان کے مجھے نام یاد نہیں آرہے ہیں سو آپ میں سے کوئی 90% لوگ لوکل کریمز کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ویڈیو اگر آپ استعمال کرتے ہیں یا آپ خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہی ہے تو آپ اس کو دھیان سے سنیے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ لوکل کریمز کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں لوکل کریمز جو ہیں یہ ان کا فائدہ تو ہے کہ یہ بہت ہی انسٹینٹ وائٹننگ ریزلٹس دیتی ہیں لائک آپ ون ویک میں ہی بہت زیادہ چمکنے لگتے ہیں اور اس کے بعد جیسے ہی آپ چھوڑتے ہیں فور اگزیمپل آپ نے دو دن نہیں لگائی ہے تو دو دن کے اندر ہی آپ کا پرانا کلر واپس آنا سٹارٹ ہو جائے گا اور کافی حد تک آپ کا پرانا کلر واپس بھی آ جائے گا جسٹ ویڈن ٹو ڈیز تو اگر ہم بات کریں کہ یہ کریمز دیلی اپلائے نہ کریں آلٹرنیٹیو ڈیز پہ اپلائے کی جائیں تو آلٹرنیٹیو ڈیز پہ بھی یہی ہوتا ہے جس رات لگاتے ہیں مو بہت چمکنے لگتا ہے اور اگر ایک دن بھی چھٹی مار لیتے ہیں تو مو بیسے کا ویسا دکھائی دیتا ہے تو پھر کیا مجبوری ہے کہ ہم اس کو ضرور ہی یوز کریں اور کافی آج کل ہے بھی کہ یوز کرنی پڑتی ہیں لوکل کریمز تو اس کا کیا طریقے کار ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کو بہت دھیر سارے ایفیکٹس جو ہیں وہ نہ ہوں اور آپ جو ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکیں اور یہ ارینہ گولڈ تو انتہائی خطرناک کریم ہے اس کے بعد یہ بائی کاؤس اس کے تو کوئی اچھے ریزلٹس بھی نہیں ہیں اور یہ جو لوکل کریمز ہیں یہ کس رینج میں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں تقریباً دھائی سو تین سو کی رینج میں اس سے زیادہ یہ نہیں ہوتی ہیں لوکل کریمز میں سے جتنی جلدی وائٹننگ ایفیکٹ دے گی جو کریم وہ اتنی ہی ڈینجرس ہوگی جو ہے گولڈن پرل بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور وہ اتنا ہی سکن کا بیڑا بھی گھر کرتی ہے تو آپ کی سکن کا جو بیڑا گھرک ہوتا ہے وہ بہت جلدی آپ کو دکھائی نہیں دیتا ہے بٹ اٹ اپیرز آفٹر دی ایج آف تھارٹی تو تھارٹی یئرز کے بعد اکثر لوگوں کو فریکلز آ جاتی ہیں موسٹلی جو اس کے کامن سائیڈ ایفیکٹس ہیں کیونکہ جو کریم آپ کو وائٹن کر رہی ہے تو یاد رکھیں وہ آپ کی بہت ہی اندر تک کی لیئر کو ایفیکٹ کر رہی ہے تو وہ آپ کا ضرور کوئی نہ کوئی نقصان کرے گی اس کے بعد یہ وائٹ گولڈ ہے اس کے تو میں کیا بتاؤں آپ کو کیا ایزلٹ ہیں کہ ایک رات لگا لو اکثر فنگشن پہ جانے سے پہلے بھی آپ ایک رات لگا لو تو بہت گورا چٹا کر دیتی ہے یہ کریم اور اگر آپ ایک دن نہیں لگاتے ہو تو پھر سے وہی حال ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ ایڈورس سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں اگر میں نے کوئی یوٹیوب ویڈیو بنانی ہوتی ہے کسی کریم کے اوپر تو میں اس کو اپلائے کر کے دیکھتی ہوں پہلے کیونکہ میں نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد ہی آپ سے شیئر کرنا ہوتا ہے ریزلٹ تو میری سکن کا تو یہ حال ہے کہ میں اگر کوئی کریم دس دن بھی لگا لوں تو اس کے بعد میں چھوڑ ہی نہیں پاتی ہوں میری سکن جو ہے اڈکٹڈ ہو جاتی ہے اس کریم کی تو جس طرح میں نے اس کے آپ کو ریویوز دیئے تھے اس کی ڈیٹیل ویڈیو میں نے بتائی تھی اور میں نے لوگوں کا سروے بھی کنڈکٹ کیا تھا کتنے لوگوں کو اس سے نقصان ہوا ہے اور کیا سین ہے تو یہ جو کریم ہے یہ میں نے جب اپلائے کی تھی میں نے ففٹین ڈیز لگا تار یا ون منت تھا ای تنک اس کو اپلائے کیا تھا اس کے بعد میری سکن بہت زیادہ اڈکٹڈ ہو گئی تھی اس کریم کی اور اس کے بعد میرے فیس کی اوپر پیریوریل ڈرماٹائٹس اور سٹیرویڈل ایکنی بھی ہو گئی تھی جو کہ اکثر لوگوں کو ہو جاتی ہے لوکل کریم کو چھوڑنے کے بعد جو کہ اس کا بہت بڑا سائیڈ ایفیکٹ ہے اگر آپ دو دن کے بعد یوز کرتے ہیں تو آپ کو exactly دو دن کے بعد ہی یوز کرنی ہوگی تیسرے چوتھے دن آپ کے فیس کی اوپر سٹیرویڈل ایکنی آنا سٹارٹ ہو جائے گی کسی بھی لوکل کریم کا سب سے بڑا سائیڈ ایفیکٹ تو یہی ہے اس کے بعد اس کو چھوڑنا بھی انتہائی ضروری ہے جو لوگ یوز کر رہے ہیں وہ اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کی ویڈیو بھی میں نے ڈالی ہوئی ہے اگر آپ کو چھوڑنا چاہتے ہیں آپ کو سٹیرویڈل ایکنی ہے آپ چھوڑ نہیں پا رہے ہیں آپ کی سکن بہت زیادہ اڈکٹڈ ہے اس پہ بھی میں ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکی ہوں کہ میں نے کیسے اپنی سٹیرویڈل ایکنی کو ختم کیا تھا اگر بات کریں اس کے جو ڈیلی سائیڈ ایفیکٹس ہیں سیکنڈلی کوئی سی بھی اگر آپ لوکل کریم یوز کرتے ہیں آپ کی سکن بہت زیادہ اوئل کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے جسے ہم سیبم بھی بولتے ہیں اور وہ اوئل آپ کے اوپن پورز کو کھولنے کا سبب بنتا ہے چونکہ آپ کی ایج بھی زیادہ نہیں ہوتی ہے کام ایج میں ہی آپ کی سکن کا بیڑا گر کھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے سکن بہت ہی رف ہو جاتی ہے گلو منتہائی ختم ہو جاتا ہے اور بس وائٹ کلر ہی رہ جاتا ہے اس کے بعد ایکنی بھی کافی لوگوں کو آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے ان کریمز کے ساتھ ہے اور چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ اس کے بعد سٹیرویڈل ایکنی آپ کا مقدر بنیں گی تو جی کیا ہے کہ جب آپ کے اوپن پورز ہوں گے ایک تو بیبی سکن نہیں رہی آپ کی اوئل کی وجہ سے آپ کی جو سکن ہے اس کا بیڑا گر کھو گیا ہے پہلے نہ اب تو آپ کا وائٹ کلر تو چلو تھوڑا سا ہو گیا اور نہ ہی کوئی بات رہی نہ ہی کوئی گلو رہا تو جی کیا ہوتا ہے بہت سے کام لوگ ہوتے ہیں ہش قسمت ہوتے ہیں جن کو ان کے سائیڈ ایفیکٹس نہیں بھی ہوتے ہیں کیونکہ میں سروے کرتی رہتی ہوں مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹس نہیں بھی ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں ہش قسمت وہ کبھی نہ تو عورتیں روٹی بناتی ہیں نہ ہی وہ باہر جاتی ہیں وہ بس گھر پہ لگا کے اس کا مکمل فائدہ اٹھاتی ہے کیونکہ جب آپ ہیٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کی سکن پر اڈورس سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے ان لوکل کریمز کے کیونکہ ایک چیز آپ کو وائٹن کر رہی ہے تو وہ آپ کی اندر تک کی لیر کو بھی ڈیمیج کر رہی ہے اس کے بعد جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کریمز اپلائے کریں گے آپ کے پورز اوپن ہوں گے تو آپ کے بلیک ہیڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ بھڑنا سٹارٹ ہو جائیں گے اور بلیک ہیڈز سے کیا ہوگا کہ آپ کے امبیڈ ہو جائیں گے پورے مکمل طور کے اوپر سکن کے اندر اور وہ نکلنے بھی ناممکن ہو جاتے ہیں سکن بہت زیادہ رف ہو جاتی ہے اور گلو ختم ہو جاتا ہے تو میرے بہن بھائیوں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ان کریمز کو بہت ہی اتیار کے ساتھ یوز کرنا چاہیے اگر آپ کا محول اچھا ہے آپ دھوپ میں نہیں جاتے ہیں آپ ڈیلی یونیورسٹی سکول کالج نہیں جاتے ہیں اور آپ کھانا نہیں بناتے ہیں تب آپ ان کو یوز کر سکتے ہیں وہ بھی آلٹرنیٹیو ڈیز کی اوپر روزانہ نہیں لیکن جو لوگوں کا مقدر ہے دھوپ میں جانا کھانا بنانا تو وہ پلیز ان کریمز کو کوئیٹ کر دیں یوز کرنا انسان وائٹ ہونے کی دھن میں لگا رہتا ہے اور جب سکن بلکل ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے تو تب تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا کوئی آپشن نہیں رہتی ہے تو آپ کوئی ایسی کریم لے لیں میڈیکیٹڈ جو آپ کو کیا کرے اچھے ریزلٹس دے لیکن بہت عرصے کے بعد اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں لیکن اٹلیسٹ چہرے کے اوپر گلو ہوتا ہے میڈیکیٹڈ کریمز بھی سٹیرویڈل ہوتی ہیں اس میں بھی سٹیرویڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کو وائٹن کر رہی ہوتی ہیں لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ سے لوکل کریمز کے مقابلے میں کافی کم ہیں میں نے یوز کر کے دیکھی ہیں کیونکہ وہ آپ کا زیادہ ایکسس سوئل جو ہے وہ کریئٹ نہیں کرتی ہیں نہ ہی آپ کے بلیک ہیڈز بناتی ہیں کچھ کریمز ہیں جو آپ کے وائٹ ہیڈز بناتی ہیں میڈیکیٹڈ میں بھی وہ آپ یوز کر کے انالائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو کونسی کریم سوٹ کرے گی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوئی ری ہے یا آپ کسی اور چیز پہ ریویو چاہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بتا دیا کریں انسٹا آئی دی پہ بھی آپ میرے سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر کوئی سوال ہے تب ٹھیک ہو گیا ہوبیو لائک دے ایفی ایس پلیز سبسکرائب تو میچینل تاکہ میں آپ کی اور اچھی اچھی ویڈیوز بناتی رہوں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا حیار لکھیں تب تک کیلئے ٹیک کیر